مان لے کہ اٹلیس ہمارے بازار میں نیر ٹرم ایک ٹاپ بن گیا ہے یہ سوال کا جواب میں الگ طریقے سے جاتا ہوں اگر سمجھو آج یہ ریٹنگ ڈاؤنگریٹ کا نہیں بھی آتا تب بھی آپ مجھے پوچھیں کہ یہ ٹاپ بن گیا ہے تو بھی میرا جواب وہی ہوتا کہ نیر ٹرم میں بیس ہزار پار کرنے میں تھوڑا ٹائم لگیا ہم کنسولیڈیشن میں ہی ہیں گلوبل سپورٹ تو ہے لیکن ایفائیس کی بکوالی جب تک ہے تب تک ہمیں بیس ہزار کے پار جانے کی جلدی نہیں کنسولیڈیشن ٹائم پاس کے موڑ میں ہے انیس پانسو بیس ہزار ہماری رینج چلے تو میرا ابھی یہی مان ہے کہ ایسا ماننا جلد باجی ہے کہ ٹاپ بن گیا ہے ہمارے وازار بجبوت ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم تورنتی اب نیا ہائی بنانے کے موڑ میں تھوڑا سا اگر ہم نیا ہائی بنانے کے لئے ہمیں دو ہفتے لگانا تھا توڑ سکتا ہے یہ تھوڑا زیادہ لگا دے تین ہفتے یا دو دن بعد ہونا تھا تو تھوڑا رکھ کے لگوں گا لیکن ٹاپ بن گیا یہ ماننا جلد باجی ہے لیکن تیجی پر بریک لگے گا لگ سکتا ہے بلکل آپ کو ایک ہی چیز دھیان میں لکھنی ہے بھارتی بازاروں کا ٹاپ بنائے نہیں بنا اس کے لئے ایک ہی چیز دھیان میں رکھیں دی جس دن اٹھا آٹھ سو اننیس ہزار کی رینج کو توڑ کر بازار نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے اس دن آپ کو ماننا کی ٹاپ بن گیا ہے اچھا اب آپ یہ کہیں گے بیس ہزار سے اننیس ہزار پانچ پرسن ہوتا ہے تو وہ پانچ پرسن تو اس طرح کے محول میں رننگ کریکشن مان کے چلی نہیں پڑے گا اگر آپ ہے اپریل سے لے کے ابھی تک پچیس پرسن بڑھ سکتے تو کیا پانچ پرسن گٹ نہیں سکتے اور پانچ پرسن گٹنے میں ٹرین نہیں بدلتا میرے خیال سے اٹھا آٹسو اننیس ہزار انیس ہزار انیسٹرز کے لیے بہت سٹرونگ سپورٹ لیول ہے اور جب تک وہ نہیں ٹوٹتا تب تک درنے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک آج کل کا سوال ہے جن کو ایک دم شورٹ ٹم دیکھنا ہے کیا ٹاپ بن گیا یا اس فیڈ کی میٹنگ کی وجہ سے بہت جوڑ سے ہم گٹ سکتے ہیں سوری فیڈ کی میٹنگ کی ہے ایس این پی کی ہے تو آپ دو لیول پر دھیان رکھیں انیس پانسو پچاس اگر آج آپ انیس پانسو پانسو پچاس کے نیچے بند ہوتا ہے تو آپ کو شورٹ ٹم کی اپنی جو تیجی کی پوزشن تھوڑی کم کر لینے اگر آج پینتالیس آر کے نیچے بند ہوتا ہے تو کم کر لینے کیوں کرنی ہو بھی بتا دوں کیونکہ آج رات تو امریکہ میں دباؤ دیکھے گا لیکن ہوگا کیا میں بتاتا ہوں اگر ریٹنگ ڈاؤنڈرز کا خطرہ ہے تو امریکہ میں بہت سارے انویسٹرز آئیں گے وہ خود ہی خریدنے کے چکر لیں گے پیسہ نہ لیں گے ابھی کیا ہوگیا ہے ایکونومی کیا کرے بیازری کیا کرے لیکن لیکوڈیٹی کے حساب سے امریکی مارکٹ کو ایسے منیج کیا جارہا ہے کوئی بھی خبر آجائے گھٹنے نہیں دیں گے رننگ کریکشن آسکتا ہے مجھے اس سے زیادہ خراب دیکھتا ہی ہے پریشانی کی بات ویسے نہیں ہے اچھا سر چلیے ٹاپ کی تو ایک بات ہو گئی بٹ اگر یہ امریکہ میں ماننی جے ایک شاپ ریاکشن آتا ہے یا یہاں سے پھر سینٹیمنٹ خراب ہوتا ہے تو کیا ہمارے بازار میں کمزوری کی شروعات ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تھوڑی بہت شورٹ ٹام میں منافعوس لی ہو سکتی ہے وہ ویسے بھی ہو رہی ہے ایف آئیس کا وہاں کی ریٹنگ ڈاؤڑ گرن آنے کے بعد کل صبح آ کر یا آج ایف آئیس جوڑ سے کھری دیں گے اس کی سمپاہ ہونا میں نہیں مانتا تو وہ ویسے ہاتھ کھینچ کے بیٹھیں کافی زمین سے انہوں نے تھوڑا سا لینا شروع کیا ہے سو آئی تنک تھوڑی شورٹ ٹام کے لیے آج سے آپ منافعوس لی ہو سکتی ہے نیا لائف ہی بننے میں تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے زیادہ چنتہ کی بات نہیں ہے اس سمیں آپ کو سب سے ایمپورٹنٹ کام جو کرنا ہے دیپ وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ٹریدنگ کرنا ہے یہ انویسمنٹ کرنا ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں امریکہ کیا کرے گا ہمارے مازار کیا کریں گے کتنا گھٹیں گے یہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوڑا یہ سب بھول جاؤ آپ سب بھول جاؤ آپ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ ٹریڈر ہو اگر آپ ٹریڈر ہیں انیس پانچ سو پچاس ایک دو دن رکھوں گا آرام سے یہ ایکسپائری نکل جانے دو آرام سے اگر آنا ہے کمزوری تو بھی ٹھیک نہیں آنا ہے تو بھی ٹھیک دو دن آج اور کل کا دن آپ کو کچھ نہیں کرنا شانتی سے دیکھنا ہے ایسا دیکھو ہاتھ پوکیٹ میں رکھو تاکہ کی بورٹ پہ آپ کی انگلیاں نہ چلے دیئے نہ سو بس آرام سے دیکھو انیسٹر ہیں تو آپ کی یہ ایسٹریڈی ٹریڈر ہیں تو تھوڑا سا ہلکا فلکا سیلون رائز ٹائف والا معاملہ بن رہا ہے کیونکہ سیلنگ سلو بھی ہے اور اوپر سے گلوبل سپورٹ کم ہے امریکہ تھوڑا آج گھٹے گا گھٹے گا امریکہ گھٹنا چاہیے یہ کلیر ہے اس لیے میں آج بہت دھنگ ہو میں پہلے ایک اور اچھی میں پہلے سپورٹ لیول پہ خریدنے کی رائی دوں گا آج آج امریکہ 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 اور اس سے بھی جیدہ اگر آپ کو اور چاہیے تو گیارہ بجے آج بگا ساپ جنڈ رہا ہے ایبی آف گلوبل مارکٹس کے لئے اس سے بڑی ٹائمیں گے بگا ساپ آج گیارہ بجے اور بگا ساپ سے پورا ویشلیشن سمجھیں گے کیا کچھ جو امریکہ میں ہونے جا رہا ہے اس کا بٹ آپ کو لوگوں لگ رہا ہوا ہم نے اتنا ویشلیشن کیوں کیا یہ کچھ کچھ سمجھ ایسے ہوتا ہے جب آپ کو جاننے سیکھ نے سمجھ نے کی ضرور یہ تو ٹھیک ہے آپ کا ڈاؤ فیوچرز زیادہ نقصان نہیں دکھا رہا ہے گیر ڈیپٹی ساٹھ ستر ہے اگر دو سو نیچی ہوتا تو سب کو پتا کرو کرو دیکھو کیا ہو گیا وہ اس کے پہلے آپ کی تیاری پہلے ہونی چیز ہم نے پورا رات کو جب ڈاؤن لیڈ آیا تب سے ہم نے پوری میند کر کے ڈیٹل نکال کر یہ سب آپ کے سامنے اس لئے رکھی کہ انہونی کوئی سیچیوشن آئے آگر آگئی اس کے بازار تھوڑا کنسولیڈیشن میں آگئے کل ہم بات بھی کر رہے تھے بہت ہی چھوٹی رینج میں تھوڑا اس لئے ہمارے بازار کا سیٹ اپ ایکس آف یہ خبر ہے میرے کو ایفیس کی بکوالی مجھے اوپر کے لیور پر خریدنا نہیں بہت کلیر ہوں اور دو دن سے بات کر رہا ہوں آج میرا ویو کلیر مجھے کوئی ہڑ بڑی جلد باج اچھا میں آرام سے انجار کروں گا اگر موقع ملے گا کہیں گے تو پروفیٹ موکنگ کروں گا ہلکا ہونے کی کوشش کروں گلوبل سنکیت ایفیس کی بکوالی دواغ دوسرا انیس پانس پانس پچار پیتال آج کے سنکیت